چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوار الحق کا علاقائی بینچز سے متعلق بڑا فیصلہ چیف جسٹس انوار الحق نے علاقائی بینچز کا تنازہ حل کر دیا پانچ ڈیویزنز کے صدور کا عدالتوں میں تالہ بندی ختم کرنے کا اعلان اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق سے محمد اشفاق بتائے گا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے علاقائی بینچز کا جو معاملہ تنازہ تھا وہ حل کر دیا گیا ہے کل عرصہ دراز سے پنجاب کے پانچ اضلاع میں وکلا کی جانب سے علاقائی بینچز بنانے کا مطالبہ کیا گیا تھا اور اس معاملے پر وکلا بھرپور احتجاجی تحریک چلا رہے تھے عدالتوں کا مکمل بائیکٹ کر کے عدالتوں کی تالہ بندی کر رہے تھے تو آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد انوار الحق سے پنجاب بار کونسل سپریم کورٹ بار لاہور ہائی کورٹ بار اور پانچوں اضلاع کے صدور نے تفصیلی ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوار الحق نے تاریخی فیصلہ کرتے ہوئے علاقائی بینچز کا تنازہ حل کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانچوں اضلاع میں فیصلہ باد گجرانوالا ڈی جی خان ساہی وال سمیت پانچوں اضلاع میں لاہور ہائی کورٹ کے ریجسٹری کونٹر بنانے کی جو درخواست آئی تھی وکلا کی جانب سے اس کو حتمی منظوری کے لیے انتظامی کمیٹی کے پاس بھیجوا دیا ہے اس ملاقات میں نامزد چیف جسٹس جسٹس محمد سردار شمیم حان لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جد جسٹس مامونو رشید شیخ بھی شامل تھے اور اس علاقائی بینچز کا معاملہ حل کرنے پر وکلا برادری کی جانب سے چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ محمد انوار الحق اور نامزد چیف جسٹس اور جسٹس مامونو رشید شیخ کو حراجی تحسین پیش کیا گیا ہے وکلا کا یہ کہنا تھا کہ عرصہ دراز سے علاقائی بینچز کا معاملہ چل رہا تھا لیکن کوئی بھی اس پر توجہ نہیں دے رہا تھا وکلا ہڑتال کر رہے تھے عدالتوں کی طالبندی کر رہے تھے بلاہر چیف جسٹس نے وکلا کی یہ آواز سن لی ہے اور اب یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے تیرہ دسمبر کو پنجاب بھر کے وکلا نے مکمل عدالتی بائیکارڈ کا اعلان کر کے جی پیو چوک میں دھرنا دینے کا اعلان کر رکھا تھا لیکن آج کی ملاقات کے بعد وکلا نے اس اعلان کو واپس لے لیا ہے عدالتوں کی طالبندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور مکمل طور پر صوبے بھر میں جو گزشتہ دو ماہ سے ہڑتالوں کا سلسلہ جاری تھا ان ہڑتالوں کو بھی واپس لینے کا اعلان کرتے ہوئے کل پنجاب بھر کی عدالتوں میں معمول کے مطابق کیسز کی سماعت ہوگی تو آج وکلا نے چیف جسٹس کے اس اقدام پر خوشی کا اظہار کیا اور چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ کو حراج تحسین بھی پیش کیا ہمارے ساتھی اب محمد اشفاق موجود رہے گا اس تمام تر صورتیال کے حوالے سے وکلا کا کیا کہنا تھا یہ آپ کو بھی سنواتے ہیں آج کے دن لہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے سیکٹری صاحب نے ہمیں محبت بری سروس دی ہے ہم ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں اور میں آج کے دن صرف یہ کہوں گا کہ پانچ ڈوین کے وکلا اور پانچ ڈوین کی سات کروڑ کی عبادی ہم نے اپنے گھر میں اس ایشو کو تیہ کیا ہے لیکن جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ امن کے لیے انصاف کے لیے کوئی فیصلہ کرتے تو وہ نئے پاکستان بنانے والے حکمران ان کے اس رویے پر میں مضمت کر رہا ہوں اپنے افسوس کا اظہار کر رہا ہوں اور یہ پیغام دے رہا ہوں کہ یہ ہمارا آئین پاکستان کے تحت حق ہے اور ہم جلد پانچ ڈوین کے پنجاب بار کنسل کی قیادت میں فوری طور پر ایک میٹنگ کال کریں گے اور اس نئے پاکستان کے حکمرانوں سے اپنا یہ حق لیں گے تو یہ آج کی ابتدا پیہام چیف جیسس لاور آئی کورٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس بات کا اس پانچ ڈوین کی عوام اور وقلاء کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم 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 یقین دلاتے ہیں